ناظرین آج کے اس ویڈیو میں پکسل ایپ کے اندر ایک خوبصورت سا بجنس کارڈ بنانا سکتے ہیں جس سے آپ نے تھمنیل پر دیکھا ہے جس سے آسانی سے آپ بھی ڈیزائن کر سکتے ہیں اور آپ کے آسانی کے لیے میں نے اس کی پیل پی فائل کا لنک کے ویڈیو کے ڈسکرپشن کے اندر دے دیا ہوں وہاں سے آپ اسے آسانی کے ساتھ ڈاؤنلوڈ کر کے اپنے لیے استعمال کر سکتے ہیں لیکن دہان رہے کہ وہ پیل پی فائل رار فائل کے اندر ہے تو اسے � اس ویڈیو کے اندر دو بار میں آدھ آدھا کر کے بتانے والا ہوں تو آپ کو پوری ویڈیو دہان سے دیکھنی ہے اور ذرا بھی اس کی پی نہیں کرنا ہے تو چلیں ناظرین میں یہاں سے کر لیتا ہوں پکسل ایپ کو اپن سے پہلے لینا ہے سائز تو یہاں پر آ جانا ہے تری ڈوٹ پر اس کے بعد یہاں پر ایمیج سائز میں اور یہاں پر میں کر دیتا ہوں اسے اٹھارہ سو تو میں یہاں پر کر دیتا ہوں ایک ہزار آٹھ سو اس کے بعد یہاں سے میں اکے کر دیتا ہوں اور اس تحریر کو ف ہمیں بیگراؤنڈ کے اوپر کلر لینا ہے تو اس کے لئے ہمیں آنا یہاں سے بیگراؤنڈ والے اپشن پر اس کے بعد یہاں سے کلر میں اور یہاں سے میں یہ والا ایک کلر لے لیتا ہوں اس کا کوڈ میں آپ کو بتا دیتا ہوں اس کا کوڈ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہاں سے میں نے یہ والا ایک کلر لے لیا اس کے بعد یہاں سے میں اکے کر دیتا ہوں اکے کرنے کے بعد اب ہمیں یہاں پر اس جگہ پر ڈیزائن کرنا ہے تو اس کے لئے ہم آنا یہاں سے بیچ والے اپشن پر اس کے بعد یہاں سے شیپس میں اور یہاں پر ایک گول شیپ لے لیتا ہوں کچھ اس طریقے سے اور اس کو میں یہاں سے کر لیتا ہوں بڑا اتنا بڑا کر لیا اتنا بڑا کرنے کے بعد اس کا جو کلر ہے یہاں سے میں یہ والا کلر کر لیتا ہوں اور اس کا بھی کوڈ میں آپ کو بتا دیتا ہوں اس کا کوڈ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہاں سے میں نے یہ والا ایک کلر لے لیا اس کے بعد یہاں سے میں اوکے کر دیتا ہوں گریٹ کو اپن کر کے اس کو یہاں سے میں سینٹر کر لیتا ہوں کچھ اس طریقے سے اس طریقے سے سینٹر کرنے کے بعد اب ہمیں یہاں سے اسے کر دینا ہے لاک اب یہاں پر میں نے ایک ڈیزائن بنایا تھا تو وہ ڈیزائن کیسے بنایا تھا تو اس کے لئے میں نے یہاں سے لیا ہے ایک شیپ اس طریقے سے گول اور اس کو میں نے بالکل چھوٹا کر دیا چھوٹا کرنے کے بعد اس کو میں یہاں پر رکھ لیتا ہوں یہ جگہ پر یہ جگہ پر رکھنے کے بعد یہاں سے اس کا کلر یہ سیم یہ جو کلر میں نے لیا ہے شیپ میں اس کے بعد یہاں سے میں اکے کر لیتا ہوں اکے کرنے کے بعد اب یہاں سے میں اسے کر لیتا ہوں جوم جوم کرنے کے بعد اب اس کو میں یہاں پر اچھے سے سیٹ کر لیتا ہوں اس کے بعد اس طرح سے کوپی لے لی اور یہاں پر میں نے سیٹ کر دیا ہے تو پھر سے کوپی لے لی اور یہاں پر میں نے سیٹ کر دیا اس کو اچھے سے یہاں پر برابر میں سیٹ رکھنا ہے اس کے بعد جوم آل اوپشن پر ٹچ کر کے اس کو اوپر کر لینا ہے اس کے بعد پھر سے جوم آ اس کو میں نے یہاں پر رکھ لیا ہے تو اس طریقے سے میں یہاں پر یہ ڈیزائن بنا لینا ہے تو چلیے میں یہاں پر اچھے سے جلدی جلدی سے یہاں پر بٹھا کر اچھے سے میں اس ڈیزائن کو کمپلیٹ کر لیتا ہوں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے یہاں پر پورے میں اس طریقے سے سیٹنگ کر لیا ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس طریقے سے یہاں پر یہ ہمارا ڈیزائن بن گیا اب ہمیں ان سبھی کو ایک ساتھ جوڑ دینا ہے تو اس کے لئے میں نے یہاں لیئر والے اپشن پر اس کے بعد یہاں سے اس والے اپشن پر ٹش کرنا اور سبھی پر یہاں پر ہمیں ٹک مار لینا ہے تو میں یہاں پر سب پر ٹک مار لیتا ہوں کجھ اس طریقے سے یہاں پر ٹک مارنے کے بعد اس کے بعد اس والے اپشن پر ٹش کرنا اور یہاں سے ہمیں کر دینا تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سارا یہاں پر ایک ساتھ جوڑ گیا ہے اب یہاں پر ہمیں کیا کرنا ہے کہ یہاں پر ہمیں شیڈو کو انیبل کر دینا ہے تو میں یہاں سے شیڈو انیبل کر دیتا ہوں اب یہاں پر ہمارا بلر ریڈیس کام نہیں کر رہا ہے تو اس لیے میں یہاں پر شیڈو کا استعمال نہیں کر رہا آپ شیڈو کا ضرور استعمال کریں اس کے بعد یہاں سے اس کے ہمیں کوپی لینی ہے کوپی لینے کے بعد یہاں سے ہمارا دوسرا کوپی ہو گیا اس کے بعد یہاں سے کلر میں آ کر اس کا کلر میں میں یہاں سے یہ والا بیگراؤنڈ والا کلر لے لیتا ہوں اس کے بعد اس کو تھوڑا سا پیچھے کر کے میں اسے یہاں پہ رکھ لیتا ہوں اس کے بعد پھر سے اس کی ایک کوپی ہمیں اور لینی ہے اور یہاں سے پھر سے کلر میں جا کر یہ والا پہلے والا کلر لینا ہے اور اس کو تھوڑا سا ہمیں یہاں پر پیچھے کر لینا ہے کچھ اس طریقے سے اس کے بعد پھر سے ہمیں یہاں سے ایک کوپی اور لینی ہے یہاں سے پھر سے کلر میں جانا ہے اور یہاں سے پھر سے سیم یہ والا کلر لینی ہے اس طریق اس کے بعد پھر سے ہمیں اس کی ایک کوپی اور لینی ہے یہاں سے اس کے بعد یہاں سے کلر ہمیں آ کر یہاں سے اس کو بند کر دینا پہلے والا کلر کو یہاں پر رکھ لینا ہے کچھ اس طریقے سے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر ہمارا ایک ڈیزائن بن گیا یہ شیڈو ہمارا بلر ریڈیس کام نہیں کرتا جس کی وجہ سے یہاں پر آپ دیکھیں یہ جگہ پر یہ اس طریقے سے ہو گیا تو میں یہاں پر جو ہے شیڈو بند کر دیتا ہوں کیونکہ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے شیڈو کو بند کیا تو یہاں سے وہ ختم ہو گیا اب ہمیں یہاں سے پھر سے اس کی ایک کوپی اور لینی ہے لینے کے بعد یہاں سے اس کے بعد یہاں سے کلر ہمیں بند کر دینا ہے اور یہاں سے میں ٹیکچر میں جانا ہے اور یہاں سے میں ایک پیٹر اس کے اوپر ٹیکچر کر لیتا ہوں تو یہاں سے گیلری میں جاتا ہوں یہ والا ایک ٹیکچر رکھا ہے اس کے بعد اسے یہاں سے اکے کر دیتا ہوں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک ٹیکچر کلر ہوگیا اس کے بعد یہاں سے اکے کر کے اور اس کو ہمیں یہاں پر پیچھے لے لینا ہے اس کے پیچھے اس طریقے سے تو میں یہاں پر پیچھے لے لیتا ہوں یہاں پر برابر کر کے ہمیں سیٹ کرنا ہے اوپر نیچے اچھے سے برابر کر لینا ہے اس کے بعد یہاں سے اوپی سیٹی میں آ کر اس کی اوپی سٹی میں یہاں سے کر دیتا ہوں تقریباً بارہ یا گیارہ کر دیا اس کے بعد اکی کر کے یہاں سے جمع آٹ کر لیتا ہوں اور یہاں سے ان سبی کو کر دیتا ہوں میں لاک یہاں پر ہمیں ایک ٹیکچر اور اس کے نیچے لگانا ہے بیگراؤنڈ کے اوپر تو اس کے لئے میں یہاں سے جاتا ہوں امپورٹ والے اوپشن پر اور یہاں سے میں نے یہی والا ٹیکچر لے لیا اس کے بعد اس کو ہمیں یہاں سے کر دینا فل فل کرنے کے بعد اس کا جو کلر ہے یہاں سے ہمیں کر دینا ہے وائٹ یعنی سفید اور یہاں سے ہمیں سینٹر کرنے کے بعد یہاں سے ہمیں کر دینا ہے اسے ٹو بیک کر دیا اس کے بعد یہاں سے اوپیسٹی مارکر اس کی اوپیسٹی ہمیں یہاں سے کر دینی ہے تقریبا پندرہ سولہ یا گنیس کے قریب تو میں نے گنیس کر دیا اس کے بعد یہاں سے اس سے بھی میں کر دیتا ہوں لاک کرنے کے بعد اب بار یہ ہے یہاں پر ہمیں نام وغیرہ اور نمبر وغیرہ وہ ساری چیزیں اپنے ڈیٹیل لکھنی ہے تو اس کے لئے میں یہاں پر تین شیپ بنایا ہوں تو اس کے لئے پھر سے میں جانا ہے شیپس والے آپشن پر اور یہاں پر میں نے کچھ اس طریقے سے ایک شیپ لے لی کچھ اس طریقے سے لینے کے بعد یہاں پر میں رکھ لیتا ہوں ایک بار کے لئے اور یہاں سے لیے یہاں سے بلیک یعنی کالا کر لیتا ہوں کالا کرنے کے بعد اکے کر لیتا ہوں اکے کرنے کے بعد پھر سے ہمیں جانا ہے یہاں سے شیفز والے اکشن پر اس کے بعد یہاں پر جگہ پر ٹچ کرنا ہے اور یہاں سے ہمیں یہ والی ایک شیپ لے لینی ہے اور اس کو کچھ اس طریقے سے ہمیں چھوٹا کر لینا ہے تو میں یہاں پر اس طریقے سے چھوٹا کر لیتا ہوں اس کے بعد یہاں سے اکے کر کے اور اس کو وائٹ رکھنا ہے وائٹ رکھنے کے بعد یہاں سے میں جوم کر لیتا ہوں تاکہ ہمیں سیٹ کرنے میں کوئی مسئلہ نہ ہو تو یہاں سے جوم کرنے کے بعد اس کو میں چھوٹا کر کے یہاں پہ رکھ لیتا ہوں اب ہمیں ان دونوں کو ایک ساتھ جوڑ دینا ہے تو سیم طریقے سے ہمیں یہاں پر جوڑ دینا ہے جوڑنے کے بعد یہاں سے ہمیں جوم آؤٹ کر لینا ہے جوم آؤٹ کرنے کے بعد اب یہاں سے ہمیں جو وائٹ کلر ہے اسے ایریز کر لینا ہے تو یہاں سے آجانا ہے ایریز کلر میں اور اسینیبل کر دیتا ہوں تو دیکھیں یہاں سے وائٹ کلر یہ ایریز ہو گیا اس کے بعد یہاں سے کلر میں آ کر آپ اس کے اوپر جو کلر کرنا چاہیں کر سکتے ہیں تو میں یہاں سے یہ والا کلر کر لیتا ہوں یہاں پہ رکھ لیتا ہوں یہ کچھ زیادہ ہی چھوٹا ہو گیا تو ہمیں اس کو بڑا کر لینا ہے میں یہاں سے بڑا کر لیتا ہوں اور اس کو میں یہاں پہ رکھ لیتا ہوں اس کے بعد یہاں سے اس کی ایک کوپی اور لینی ہے اور ایک یہاں پہ میں لگا لیتا ہوں اس کے بعد ایک کوپی اور لیتا ہوں اور ایک میں یہاں پہ لگا لیتا ہوں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کچھ اس طریقے سے ہم نے یہاں پر یہ تینوں کو سیٹ کر دیا اس کے بعد ان تینوں کو بھی ہمیں یہاں سے کر دینا ہے لاک کرنے کے بعد اب اس کے نیچے ہم نے ایک شیڈو لگایا تھا تاکہ یہ خوبصورت بنے تو اس شیڈو کو بھی میں یہاں پر امپورٹ کر لیتا ہوں کے بعد اس کو میں یہاں پر اچھے سے سیک کر لیٹا ہوں اس کو اچھے سے میں رکھ لینا یہاں پر رکھنے کے بعد اکے کر دیتا ہوں اور یہاں سے میں کر دیتا ہوں تو بیک یعنی پیچھے لیکن یہ کچھ زیادہ پیشے گیا ہے تو ہمیں اس کو اس کے پیچھے نہیں بلکہ ٹیکٹر کے اوپر کرنا ہے اس کے بعد ایک کپی لینی ہے اور ایک یہاں پر لگا لینا ہے اس کے بعد nível doctez سے ایک یعنی人 لگا لینا ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے یہ سیٹ ہو گیا لیکن ان سبی کو ہمیں کر دینا ہے ان شیپس کے نیچے کر دینا تو میں یہاں سے ان شیپس کے نیچے کر کے یہاں سے میں لاک کر دیتا ہوں یہ لاک ہوا نہیں یہ نیچے والا رہ گیا تو اس کو بھی میں یہاں سے لاک کر دیتا ہوں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اور خوبصورت بن گئے اب یہاں پر ایک کام ہمیں اور کرنا ہے کہ یہاں سے ہمیں جانا ہے شیپس والے اپشن پر یہاں سے اس کے ریڈیس کو فل کر لینا اس کو چھوٹا کر کے اور یہاں سے اس کی اوپی سیٹی میں زیرو کر دینی ہے اور یہاں سے اسٹرو کو وید لے لیتا ہوں میں یہاں سے تقریباً چھے تو یہاں سے میں نے چھے لے لیا اس کے بعد اس کا جو کلر ہے یہ بیگرانڈ والا لے لیتا ہوں اور اس کو چھوٹا کر کے یہاں سے اوکے کر دیتا ہوں اور اس کو میں یہاں پہ لگا لیتا ہوں تو میں یہاں سے اس کو رکھ لیتا ہوں اس کے بعد یہاں سے شیڈو میں آ کر اس کا شیڈو انیبل کر کے اور یہاں سے اوف سیٹ وائی کو میں یہاں سے کر دیتا ہوں ایک اور اوف سیٹ ایکس کو بھی یہاں سے میں نے ایک کر دیا تو اس طریقے سے یہاں پر میں تینوں کے اوپر لگا لیتا ہوں کوپی کر کے تو میں یہاں پر ایک رکھ لیتا ہوں اس کے بعد ایک کوپی اور لے لیتا ہوں اور ایک میں یہاں پر رکھ لیتا ہوں یہاں پر رکھنے کے بعد یہاں پر شیپ وگرہ کا کام بالکل پورا ہو چکا ہے اب یہاں پر آپ فیس بک وارٹ شپ جو چیزیں آپ یہاں پر لگانا چاہیں آپ لگا سکتے ہیں تو میں یہاں پر باری باری ایک چیزیں لگا جاتا ہوں تو یہاں پر جو ہے اس پکسل لیپ کے اندر وہ سارے چیزیں آئیکن موجود ہیں تو یہاں سے اس ٹیکر والے اپشن پر جانا ہے اور یہاں سے ایموجیز پر اور یہاں سے میں لے لیتا ہوں سب سے پہلے وارٹشپ تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ وارٹشپ موجود ہے تو میں نے یہاں سے وارٹشپ لے لیا اس کے بعد یہاں سے اکے کر کے اور اس کو چھوٹا کر کے ہمیں اس کے اندر سیٹ کر لینا ہے اور یہاں سے اس کا جو کلر ہے سیم بیگراؤنڈ والا جو کلر ہے وہ کلر یہاں سے میں لے لیتا ہوں اس طریقے سے اس کے بعد پھر سے ہمیں جانا ہے اسٹیکرس والے اپشن پر اس کے بعد یہاں سے ایموجیز میں اور یہاں پر میں لے لیتا ہوں یہاں پر آپ جو چیزیں لینا چاہیں تو میں یہاں سے لے لیتا ہوں یوٹیوب والا تو میں تلاش کر لیتا ہوں یوٹیوب والا بہت سارا ہے تو میں یہاں سے یہ والا لیتا ہوں اور اس کو چھوٹا کر کے اس کے اندر میں یہاں پر سیٹ کر لیتا ہوں اس کے بعد یہاں سے اکے کر کے اور اس کا جو کلر ہے یہاں سے میں کر لیتا ہوں سیم یہ بے گراؤنڈ والا کلر تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سیٹ ہو کے اس کے بعد یہاں پر ہمیں ایمیل یا جو چیزیں آپ لگانا چاہیں گے وہ چیز یہاں پر آپ سیٹ کر لے تو میرے پاس یہاں پر ایمیل بھی ہے تو میں اسے بھی یہاں سے نکال لیتا ہوں شٹیکرز میں اور یہاں سے ایموجیز میں اور یہاں پر میں لے لیتا ہوں ایمیل والا یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ایمیل والا آگیا اس کے بعد اس کو بھی چھوٹا کر کے میں یہاں پر اس کے اندر سیٹ کر لیتا ہوں اور چھوٹا کر کے یہاں پر رکھ لیتا ہوں یہاں پر رکھنے کے بعد اس کا جو کلر ہے سیم وہی کلر ہمیں یہاں پر کر لینا ہے یہاں سے کرنے کے بعد کلر اب یہاں سے میں جمعہ اٹھ کر لیتا ہوں اور یہاں سے سبی کو کر دیتا ہوں لوگ کرنے کے بعد اب باری ہے یہاں پر نام وغیرہ لکھنا تو یہاں پر آپ اپنا لوگو لگا سکتے ہیں اس کے بعد جگہ پر آپ اپنا نام لکھنا چاہیں تو آپ لکھ سکتے ہیں تو میں یہاں پر اپنا لوگو ایمپورٹ کر لیتا ہوں یہاں سے میں نے اپنا لوگو لے لیا ہے یہ لوگو پکسل لیپ سے ہی بنایا ہے لیکن اس کے اندر جو یہ نام ہے یہ ہاتھ سے لکھا ہوا ہاتھ کی کیلی گرافی ہے یہاں سے میں اس کا کلر کر لیتا ہوں یہ والا کلر یا آپ چاہیں تو دوسرا کلر یہ والا بھی کر سکتے لیکن میں یہاں سے یہ والا کلر کر لیتا ہوں یہ کچھ زیادہ ہی اچھا دیکھ رہا ہے یہاں سے ہمیں آ جانا ہے شیڈو والے آپشن پر اور یہاں سے اس کے افسیٹ ایکس کو ایک کر دیتا ہوں اور افسیٹ وائی کو بھی یہاں سے میں دو کر دیتا ہوں اس طریقے سے اس کے بعد جمعہ اٹھ کر کے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا لوگو لگیا اس کے بعد جگہ پر نمبر لکھ لینا ہے اس کے بعد یہاں پر اپنا چینل کا یا آپ یوٹیوب کا جو بھی آپ یہاں پر نام دینا چاہے وہ لکھ سکتے ہیں اس کے بعد یہاں پر ایمیل ایڈریس وغیر ہے اور یہاں پر آپ اپنا سکینر لگا سکتے ہیں تو چلیئے میں وہ سارے چیزیں یہاں پر سیٹ کر لیتا ہوں تو میں اسے ایک بار جوم کر لیتا ہوں اس کے بعد یہاں سے پھنسل والی اپشین پر ٹیکس میں ایڈیت میں اور یہاں پر میں اپنا نمبر لکھ لیتا ہوں اس کو چھوٹا کر کے میں اسے یہاں پر رکھ لیتا ہوں اور اس کا جو کلر ہے یہاں سے میں سیم یہ والا کلر کر لیتا ہوں اور یہاں سے ہمیں اس کا فونٹ جو ہے آپ کو بڑے سا ایک فونٹ لگا سکتے ہیں تو میں یہاں سے ایک فونٹ لے لیتا ہوں اس کو لے لیتا ہوں اور اس کو چھوٹا کر کے میں اور چھوٹا کر کے اس کو میں یہاں پر رکھ لیتا ہوں یہاں پر رکھنے کے بعد اس کے بعد یہاں سے کاپی کرنے کے بعد یہاں پر اپنا ایمیل ڈال دیتا ہوں تو یہاں پر فرضی ایمیل دے دیا ہے اس کے بعد اس کو چھوٹا کر کے میں اس کو یہاں پر رکھ لیتا ہوں اس جگہ پر جگہ پر رکھنے کے بعد یہاں سے میں اس کی کوپی کر لینی ہے اور یہاں پر آپ اپنے چینل کے یوٹیوب کا نام دیتا ہے تو میں یہاں پر لیتا ہوں اسے یہ گرافک ہے اس کے بعد اس کو میں یہاں پر رکھ لیتا ہوں یہاں پر رکھنے کے بعد اب یہاں پر ہمارا ایک اسکینر ہے فون پر وغیرے کا تو یہاں پر آپ لگا سکتے ہیں تو میں اسے بھی لگا لیتا ہوں یہاں سے میں نے اس کو کٹنگ کر کے اس کو یہاں پر رکھ لیتا ہوں چھوٹا کر کے اور اس کا میں شیڈو انویل کر دیتا ہوں تو یہاں سے دیکھیں یہ شیڈو کام کر رہا ہے اس میں کام کر جاتا ہے کبھی کبھی کسی چیز میں تو یہاں پر میں نے شیڈو لگا دیا اس کے بعد یہاں پر آپ اپنے چینل وغیرے کا اور نام وغیرے یہاں پر یا لوگو وغیرے آپ لگانا چاہیں لگا سکتے ہیں تو میں اسے بھی امپورٹ کر لیتا ہوں تو میں نے اپنے چینل کا نام لے لیا یہ بھی ہاتھ سے لکھا میں نے اپنا لوگو لے لیا لینے کے بعد اب ان دونوں کو ہمیں یہاں پر اچھے سے سیٹ کر لینا ہے تو یہاں پر میں سیٹ کر لیتا ہوں اس کو چھوٹا کرنے کے بعد اس کو یہاں پر رکھ لیتا ہوں اور اس کا جو کلر ہے میں یہاں سے یہ والا کلر کر لیتا ہوں اور اس کا بھی کلر میں یہاں سے یہ والا کلر کر لیتا ہوں اور اس کو چھوٹا کر کے میں اس کو یہاں پر رکھ لیتا ہوں کچھ اس طریقے سے اس طریقے سے آپ اس کو اچھے سے یہاں پر آپ سیٹ کر سکتے ہیں تو میں اس کو اچھے سے سیٹ کر لیتا ہوں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے یہاں پر ساری چیزیں اچھے سے سیٹ کر لیے یہ جگہ پر آپ اپنا نام اور لکھنا چاہیں تو آپ لکھ سکتے ہیں یہاں پر لوگو وغیرے لگانا چاہیں تو لگا سکتے ہیں تو صرف میں نے یہاں پر لوگو لگا دیا تو مجھے لگتا ہے کہ اب یہاں پر ہمیں نام لکھنے کی کوئی ضرورت نہیں تو کچھ اس طریقے سے آپ اپنے موبائل کے اندر ایک خوبصورت سا بجنس کارڈ بنا سکتے ہیں تو مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئے گی پسند آئے تو ویڈیو کو لائک شیئر لازمی کیا کرے اور چینل کو ضرور سسکرائب کرلے پھر ملتے ہیں تب تک اپنا خیال لکھے اللہ حافظ